اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امیدہ کہ سب خیرت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے سیون سپون چوکلیٹ کے اس کیک کی خاص بات یہ ہے کہ اسے بنانے کے لیے نہ تو ہم میئرنگ کپس کا یوز کریں گے اور نہ ہی کوئی سپیشل انگریڈینٹ یوز ہوگا کچن کی ریگولر چمچ کو یوز کرتے ہوئے بہت ہی سوفٹ موئس اور چوکلیٹی یہ کیک بنا کر تیار کریں گے بگنرز کے لیے ایک آئیڈیل ریسپی ہے کیونکہ نو فیل ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کا کیک ایک دم پرفیکٹ بنے گا بس آپ نے ریسپی کو سٹیپ پر سٹیپ فولو کرنا ہے تو آئیے اسے بنانا سٹارٹ کرتی ہیں پس پہلے ہم لے لیں گے ایک باول اور اس میں شامل کریں گے دو انڈے جو کہ روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پاورڈر ٹیوگر یہاں پر آپ اگر آپ چاہیں تو اس کیک کو بنانے کے لیے اس طرح سے ریگلر کچن کا سپون یوز کر سکتے ہیں جس سے کہ عام طور پر ہم رائس وغیرہ کھاتے ہیں یا پھر آپ اس طرح سے ایک مئی رنگ سپون بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں ون ٹیبل سپون والا سپون یوز کر رہی ہوں تاکہ ہر کوئی اس کیک کو پرفیکٹ بنا سکے تو ہم سیون سپون اس میں پاورڈر ٹیوگر ایٹ کریں گے اب ہم ایکس اور شوگر کے مکسچر کا والیوم ڈبل ہو جانے تک انہیں اچھے سے بیٹ کریں گے یہاں پر میں ٹائم سیف کرنے کے لیے الیکٹریکل بیٹر کا یوز کر رہی ہوں آپ اگر جائیں تو ہینڈ بس کا یوز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایکس اور شوگر کا والیوم ایک دم ریبن لائک کنسسٹینسی پر آ چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ونیلا ایسنس سیون ڈروپس اس کے بعد ہم ایک لے لیں گے چھنی اور اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر نیکسٹ ہم اس میں شامل کریں گے سیون ٹیبل سپونز میدہ اور اچھے سے ہم دونوں انگریڈینٹس کو چھان کر دین ہم اسے ایکس کے مکسچر کے اندر فولڈ کر لیں گے یہاں پر میں بیٹر کو اون نہیں کر رہی صرف ہم اس کی ویس کو یوز کرتے ہوئے اچھے سے میدے کو بیٹر کے اندر فولڈ کریں گے کیک کے بیٹر کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اور اب ہم ایک باور لے لیں گے اور اس میں شامل کریں گے کوکو پاورڈر یہاں پر میں تھری ٹیبل سپونز لے رہی ہوں کیونکہ کوکو پاورڈر کی کونچٹی آپ نے بہت زیادہ نہیں لینی نیکسٹ ہم اس میں شامل کریں گے سیون ٹیبل سپونز آئل اور اچھے سے دونوں انگریڈینٹس کو میکس کر لیں گے آپ اگر چاہیں تو آئل کی جگہ سیون ٹیبل سپونز بٹر بھی لے سکتے ہیں اب ہم کوکو پاورڈر کے میکسٹر کو شامل کر دیں گے کیک کے بیٹر میں اور اچھے سے ہم دونوں انگریڈینٹس کو میکس کر لیں گے بہت زبادہ سا کیک کا بیٹر ریڈی ہے اب ہم اسے پورڈ کریں گے مولٹ میں یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک گلاس کی ڈیش آپ سے کسی بھی مولٹ بغیرہ میں ڈال کر بیک کر سکتے ہیں اب ہم اس کیک کو بیک کریں گے ویڈاوٹ آون کڑاہی میں انشاءاللہ کیک 35 سے 40 منٹس کے اندر بیک ہو جائے گا آپ 30 منٹس کے بعد چیک کر لیجئے گا اگر بیک نہ ہو تو مزید 5 سے 10 منٹ کے لیے بیک کر سکتے ہیں حمداللہ بہت زبردست سوپر سوفٹ اور موئسٹ کیک ریڈی ہے اب میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے کیک کو رائٹ اوے اس طرح سے کلین ریپ سے اوپر سے کور کر دینا ہے اس سے کیک کا مویسٹر کیک کے اندر ہی لوک ہو جائے گا اور جس سے کیک کا فلیور اور ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے تقریباً آپ نے 10 سے 15 منٹس کے لیے اس کیک کو اوپر سے کور کر کے ریسٹ دینی ہے آلموسٹ 10 سے 15 منٹس گزر چکے ہیں اب ہم کیلن ریپ کو اوپر سے ہٹھا لیں گے اور کیک کو مکمل طور پر تھنڈا ہو جانے تک کے لیے ریسٹ دیں گے اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم کیک کو ڈی مولڈ کریں گے آپ اگر چاہیں تو کیک کو اسی طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن میں اس کیک کے اوپر لگاؤں گی چوکلیٹ سوس تو اس کے لیے یہاں پر میں نے کیک کو فلپ کر کے اسی ڈش کے اندر رکھ لیا ہے تاکہ اس کے اوپر چوکلیٹ سوس لگانے میں ہمیں آسانی ہو کیونکہ دوسری جو سائٹ ہے وہ تھوڑی سی آن ایون ہے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے چوکلیٹ سوس جس کی ریسپی آل ریڈی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ چاہیں تو چوکلیٹ گناش اور چوکلیٹ فروسٹنگ بھی اس کیک کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ کیک اٹسیلپ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اسے کسی بھی سپیشل فروسٹنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون کے برابر چوکلیٹ سوس کو میں اس کیک کے اوپر سپریڈ کروں گی دین ہم وائٹ چوکلیٹ آئسنگ کی مدد سے اس کیک کے اوپر زبردست سا فلاور کا ڈیزائن بنائیں گے آپ اس کیک کو اپنے مرضی کے مطابق ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جیسے بھی کرنا چاہیں دین ہم اسے فریچ کے اندر ریس دیں گے تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے لیے تاکہ کیک اچھے سے تھنڈا ہو جائے ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے لائٹ کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے مزید اسی طرح کی زبردست ریسپی اس کے لیے بہت ہی مزیدار کوئک اینڈ ایزی سیون سپون چوکلیٹ کیک ہمارا تیار ہے بگنرز کے لیے ایک آئیڈیل ریسپی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کیک کو بنا سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس سے بنائیں اور انجوائے کریں تیل دین مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ